السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے زہیر اور دعا زہرہ کی ایک خوفیہ ویڈیو جیسے ہی منظر عام پر آئی ہے تو لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اس کا ولیمہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے کہ ولیمہ دعا زہرہ کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زنیرہ مہم نے رات بارہ بجے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے بھی بلایا تھا تو وہاں پر زنیرہ مہم نے دعا زہرہ کا انٹرویو بھی لیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کی خوفیہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی جی ہاں ناظرین خوفیہ ویڈیو بھی ان کی لیک ہو گی جس میں ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ زنیرہ مہام دعا زہرہ شبیر اور شبیر کی والدہ اور زنیرہ مہام کی ساری ٹیم وہاں پر مجود تھی جہاں پر اس کا انٹرویو لیا گیا اور ولیمہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک ریسٹورنٹ ہے اور وہاں کی خوفیہ ویڈیو ان کی لیک ہوئی ہے جہاں پر وہ کھانا کھانے گئے تھے اور ساتھی زنیرہ مہام کو انٹرویو بھی دینے گئے تھے باقی جس طرح دعا زہرہ تیار ہو کر گئی تھی تو اس سے صاحب صاحب یہی پتہ چل رہا تھا کہ دعا زہرہ اپنے والدین کو جلا رہی ہے یا وہ جو گینگ ہے وہ جلانے کی کوشش کر رہا ہے دعا زہرہ کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اتنا بڑا قدم غلط قدم اٹھا کے آئی ہے تو اس کے والدین اتنے پریشان ہے اور یہ اتنا میک اپ اس کو کروایا جاتا ہے ساتھی ساتھ اس کی ویڈیوز چڑھائی جاتی ہیں میک اپ میں اتنی یہ مطلب ہی ویڈیو میں خوش بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن پھر بھی میک اپ سورس وغیرہ تو اس سے کیا دکھایا جا رہا ہے تو باقی آپ لوگ اپنی رائے کا ازار ضرور کریے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا